نمازکار دوستو میرے خاص سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی کوکنگ چینل ایس کے سمپل فوڈ پہ تو مجھ سے جوڑا رہنے کے لئے میں چینل کو لائک کیجئے سیر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن جوڑ دبائیے گا جنہوں میں چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا دل سے بہت 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 دھنیواز تو آج میں لائیں ہوں سوژی کا کھیر اور یہ کیسے بنتا ہے کیا طریقہ ہے سبھی بناتے ہیں سوژی کا کھیر میرا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے تو میں چلیے دکھاتی ہوں اور کیا کیا سامان لگتے ہیں تو دوستو آپ کروا چوتھ بلکل سر پہ ہے اور کل ہی ہے کروا چوتھ تو آج میں بنا رہی ہوں سوژی کا کھیر چاول کا کھیر بناتے ہیں ٹائم لگتا ہے جو برد کرتی ہیں عورتیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے تو میں لائیں ہوں جھٹ پڑ اور ہیلڈی سوژی کا کھیر اس کے لئے ہم لے لیتے ہیں سوژی اور یہ نہ موٹا ہے نہ پتلا ہے میڈیم سائز والا سوژی ہے آپ کے پاس جو بھی سوژی آپ لے سکتے ہیں ساتھ میں لیا ہے میں نے چینل تو یہ باریک اور میڈیم سائز کے سوژی سے زیادہ اچھا بنتا ہے اور ساتھ میں لیا ہے تھوڑے سے چھرون جی میں نے الائچی لیا ہے کوٹ کے آپ کیسر بھی لے سکتے ہیں میں کیسر نہیں ڈال رہی ہوں رنگت بدلنا ہے تو کیسر لے سکتے ہیں ساتھ میں لیا ہے کاجو بادام اور کسمیز اور ادھر لے لیا ہے میں نے تو ایک کٹوڑی سوژی پر لیا ہے ایک کلو گائے کا دودھ اور ساتھ میں لیا ہے میں نے گھی اور لیا ہے میں نے اس میں کریم تو ایک کلو دودھ چلوڑ لیں چلیے شروع کرتے ہیں چلیے لیتے ہیں دو کڑھائی آپ ایک کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں پر مجھے جھٹ پٹ بنانے ہے تو میں دو کڑھائی لیتے ہوں تو اس میں ڈالوں گی میں دودھ تاکہ یہ گرم ہو سکے دودھ اور دوسری میں میں ڈرائی فوٹ ڈالوں گی اور سوژی پھونوں گی چلیے اس کو جلا کے اس میں ڈال دیتے ہیں پہلے دودھ تو آپ اس میں فل کریم یا کوو ملک لے سکتے ہیں تو دودھ ہم پہلے گرم کر لیتے ہیں تو جب تک ہمارا دودھ اُبالتا ہے ہم دوسری کڑھائی میں شروع کرتے ہیں اپنا کام تو چلیے دوسری کڑھائی میں ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا گھی اور گھی ڈالنے کے بعد ہم اس میں اپنا کام کریں گے آگے میں نے گھی ڈال دیا اور اب اس میں میں ڈالوں گی بادام جو ہم نے ڈائی فوٹ کاٹ کے رکھیں اس کو ہلکا سا ہم بھون لیں گے بلکل میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ دیج آنچ پہ اگر ہم نے بھونا تو یہ جل جائیں گے کیوں کاٹ رکھے ہم نے تو ہلکا سا بھون لیتے یہ دیکھئے ہمارا قسمی پھول گیا تھا تو نکالتے اور ڈالتے ہیں سوجی سوجی بھی ہم میڈیم ٹو لو ہیٹ کر کے ہم بھونیں گے بڑھنا یہ جل جائے گا باہر سے اندر سے کچھا رہے گا اور اس میں بلکل براون کلر نہیں چاہیے جیسے ہی رنگ بدلے گا میں اس کو نکال لوں گی تو چلیے اسے بلکل میڈیم آنچ پہ دھیرے دھیرے کر کے لگتار چلاتے ہوئے ہم اسے بھون لیتے ہیں تو یہ ہمارا بھون رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس دھیرے دھیرے رنگت چینج ہو رہی ہے اور اس کو بلکل تیج آنچ پہ مت بھون لیے گا میں بار بار آپ کو بول رہی ہوں اور ادھر ہمارا دودھ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اُبال رہا ہے اور اس کے اوپر ملائی دیکھئے جم گیا ہے اس کو ہم اس طریقے سے چمت سے کھڑستے ہوئے نکال لیں گے اور لگاتار نیچے چلاتے ہوئے ہم دودھ کو گرم کریں گے برنہ دودھ ہمارا اگر ہم نہیں چلائیں گے تو نیچے سے لگ جائے ہم ساتھ میں ڈال دیں گے الائچی جو ہم نے کوٹ کے رکھا تھا تاکہ اس کی خسو پورے دودھ میں آ جائے اور اسے چلاتے رہیں گے لگاتار چینی ڈال دیتے ہیں اسی ٹیم جتنا ہمیں چینی آپ خاتر میٹھا اتنا ہی ڈالیں اور اب ہم گیس بن کر دیتے ہیں اور سوجی کو ہونے دیں گے اُدھر ٹھنڈا ایک دم سے گرم سوجی نہیں ڈالیں گے برنہ یہ ایک دم سے اُفن کے آئے گا تب دھیر دھیر کرکہ ہم اس میں سوجی ڈال رہے ہیں اور ڈالیں گے اور اسے چلائیں گے ابھی تھوڑا گرم ہے دیکھیں کیسے اُفن رہا اگر بہت تیج گرم ہوتا تو یہ بلکل سے باہر آ جاتا دودھ چلی اسے لگاتار چلاتے ہوئے پکا لیتے ہیں اور آنچ رہے گا کم بلکل کم میڈیم سے بھی کم تو لگاتار ہم اسے چلائیں گے اور اس کا میں دکھاتی ہے تھکنس کتنا ہوگا تو اس سے پہلے ہم ڈالتے ہیں کریم تو ایک کلو دودھ اور دو سو گرام کے لگ بھگ میں نے اس میں کریم ڈالا کریں کریم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی میں اور ملاتی جاؤں گی اس کریم سے بہت اچھا سواد آتا ہے کافی لوگ اس میں کھویا بھی ڈالتے ہیں کھویا سے بھی سواد اچھا آتا ہے آپ بھی بنائیے اگر بچوں کے لئے بناتے ہیں تو آپ اس میں کریم اور چینی avoid کریں چینی کی جگہ آپ اس میں ڈال سکتا ہے ہم ڈالتے ہیں ڈرائی فروٹ ہمارا بن گیا گیس کریں گے بن یہ دیکھئے تو چلیئے اسے مکس لڑتے ہیں چیرونری بھی ڈال دیا مکس کر کے ہم اسے سرو کرتے ہیں آپ چاہے تو تھنڈا کھائیں اور اس سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ دیسی گی اس سے اس کا سواد بڑھ جائے گا اور اسے اچھی طرح ملائیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا کر دیا ہے سرو گارنیسنگ کر دیا ہے میں نے کچھ ڈرائی فروٹ سے تو ملتے ہیں نئے ریسیپی نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکر دنیا ملتے ہیں ملتے ہیں دیمان ملتے ہیں ملتے ہیں